میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کی ایک امیر خاندان میں شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ جی اور ان کا شہر اچھا خاصہ کماتا ہے الحمدللہ مگر وراست میں بہن کا جو حق تھا یعنی کہ زمین والا حصہ اگر وہ اپنا حق اپنی رضا مندی سے ہمیں دے دے اس وجہ سے کہ ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ان کا حق رکھنا جائز ہوگا اور کل کو ان کی اولاد بڑی ہو کر اس حصے کا مطالبہ کرے تو کیا وہ ان کو دینا ضروری ہوگا مہربانی فرما کریں اس لئے کا جواب انعائد فرمائے دیکھیں عام طور پر بہنوں سے جو حصے معاف کروالی جاتے ہیں اس میں بہنوں کی رضا ہوتی نہیں ہے بچاری شرم شرمی بھی معاف کر دیتی ہیں اس لئے یہ عمل حرام ہے ناجائز ہے البتہ آپ کی بہن واقعی مالدار گھرانے میں گئی ہیں ان کو بالکل ضرورت نہیں ہے اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ بہن دل کی خوشی سے غریب بھائیوں کی مدد کر رہی ہے تو پھر لے سکتے ہیں آپ یہ تو صلح رحمی ہے مالدار بہن بعض دفعہ بھائیوں پر خرش کر لیتی ہے کہ چلو بھئی میرا بھائی غریب ہے کوئی بات نہیں میں بڑے گھرانے میں گئی ہوں تو اگر وہ آپ کو دے دے تو پھر ٹھیک ہے لیکن دل کی خوشی سے سو فیصد ہونی چاہیے آپ کو پورا اتمنان ہون چاہیے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے یا ڈاکومنٹیشن بھی کافی نہیں ہے جو بھی جائداد اس کی ہے وہ آپ کو ہینڈ آور کرے پروپر خبزہ دے آپ کو تو پھر آپ اس کے مالک بنیں گے ورنہ نہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے بچوں کا حق نہیں ہوگا اس میں بڑے ہو کر سب سے جائز کپڑے شلوار خمیز ہیں اور یہ دفعہ یہ بھی کہا کہ آدھی بازو والی شرٹ میں نماز مقروح ہوتی ہے کہ ان کی باتیں درست ہیں دیکھو آپ مسجد کے عبام کا احترام کریں باقی شریف مسئلہ یہی ہے کہ پینٹ شیٹ پہننا جائز ہے کیونکہ اب رواج ہو چکا ابھی انگریزوں کا شعار نہیں ہے پوری دنیا نے اس کو ایک کومن ڈریس کے طور پر ایکسپ کر لیا ہے تو البتہ افضل یہی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو فروغ دیں شلوار خمیز کو پروموٹ کریں آپ کیونکہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے مسلمانوں کا لباس ہمیشہ سے دھیلہ ڈھالا رہا ہے آپ خود دیکھیں پینٹ شیٹ میں نواز پڑھیں گے آپ کو وہ روحانیت نہیں محسوس ہوگی آپ شلوار خمیز میں نواز پڑھیں گے آپ کو زیادہ روحانیت محسوس ہوگی اس لئے پروموٹ نہیں کرنا چاہئے پینٹ شیٹ کو لیکن اتنا سخ فتوہ کہ وہ ناجائز حرام ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پہن سکتے ہیں جائز ہے